ارابک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے مبتدہ اور خبر کے بارے میں اس سے پہلی کلاسیں ہم لوگوں کی مبتدہ اور خبر یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں چل رہی تھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدہ یعنی سبجیکٹ ہمارا پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر یعنی پریڈیکیٹ آتی ہے کوئی بھی گرامر ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی زبان ہو اس کے گرامر میں کچھ نہ کچھ اپواد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسپشن ہوتا ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ کچھ ایسی کنڈیشن بنتی ہے، کچھ ایسی صورت ہوتی ہے جس میں ہم خبر کو یعنی پریڈیکیٹ کو مقدم کرتے ہیں، یعنی پہلے لاتے ہیں اور بعد میں یعنی آخر میں ہم سبجیکٹ یعنی مبتدہ کو ذکر کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دیکھی رہا ہے ایڈوانسٹ پریڈیکیٹ یعنی الخبر المقدم اور دیلیڈ سبجیکٹ یعنی المبتدہ المؤخر رول تو یہی ہے کہ مبتدہ آپ کا پہلے آتا ہے اور خبرواد میں آتی ہے لیکن کچھ ایسی کنڈیشن ہے جس کنڈیشن کو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس میں ہماری جو خبر ہے وہ پہلے آئے گی اور مبتدہ آپ کی بعد میں آئے گی اب ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری انفارمیشن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کو جو کلاس پڑھائی جاتی ہے اس کی پی ڈی اف آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ ملتی ہے تو ٹیلی گرام چینل کی لنک یہ ہے نظام اکیڈمی ڈبل ٹو یہاں سے آپ پی ڈی اف ڈاؤنلوڈ کر کے سبق کا ریویزن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر کلاس اچھی لگ رہے گی تو آپ لائک کریں کوئی کمنٹ ہے کوئی سجھاؤ ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کلاس کو اپنے دوستوں میں اپنے احباب میں جو سیکھنا چاہتے ہیں عربک زبان کو بلکل بیسک سے ایڈوانس لیبل تک وہاں بھی آپ شیئر کریں اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بغل میں آپ کے بل آئیکن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دیکھئے آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے اس میں اوپر ٹائٹل میں بھی لکھا ہوا ہے اب ہم مثال پہ چلتے ہیں مثال دی ہے جار کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہوتا ہے جار مجرور سے مل کر کے آپ کا خبر مقدم جس کو ہندی میں کہتے ہیں اس کے بعد حاری سن حاری سن یہ آپ کا مبتدائے مؤخر ہے دیکھئے مثال سے ہمیں اے بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارا مبتدہ یعنی ہمارا سبجیکٹ اگر نکیرہ واقع ہو رہا ہے یعنی وہ انڈیفنیٹ آ رہا ہے اس صورت میں ہم خبر کو پہلے لاتے ہیں اور آپ مبتدہ کو بعد میں ذکر کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے سارے قائدے پڑھے ہیں کہ مبتدہ عام قائدے کے مطابق مبتدہ معارفہ یعنی ڈیفنیٹ ہوتا ہے اور خبر آپ کی نکیرہ ہوتی ہے لیکن ان کیس اگر آپ کا مبتدہ ترکیب میں نکیرہ واقع ہو رہا ہے تو ہم خبر کو پہلے لاتے ہیں اور اس کے بعد میں مبتدہ کو ذکر کرتے ہیں پہلی مثال آپ نے دیکھی علا کیا ہے حرف جار ہے البابی مجرور ہے دونوں مل کر کے خبر مقدم اس کے بعد حاری سن یہ آپ کا مبتدہ مؤخر ہے اب اس کا ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ جب ہم عربک میں کرتے ہیں تو اس کا ایک لٹرل ٹرانسلیشن ہے اور دوسرا جو فارمال ٹرانسلیشن ہے جو آم بول چال میں یا فارمال انگلیش میں جو چلتا ہے دونوں لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوا لیکن اس کو جب ہم فارمال ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کو حاری سن آپ کا مبتدہ ہے انگلیش میں اس کا ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں تو بنے گا there is a there is a guard کیونکہ نکیرہ ہے نکیرہ کے لئے انگلیش لینگویج میں there کا یوز کرتے ہیں حالانکہ اس کے مقابل میں اس کے مماثل میں آپ کو عربک میں کوئی لفظ نہیں دکھے گا لیکن جہاں بھی ایسی صورت بنے کہ آپ کا خبر مقدم ہو اور مبتدہ مؤخر ہو اس کا جب انگلیش میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے اس کا ترجمہ کریں گے تو اسی طرح سے اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں there is there is a guard یعنی ایک گارڈ ہے کہاں at the door alal babi آپ کو معلوم ہے الہ حرف جار ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھیں گے تو انگلیش میں الہ کے لئے on کا لفظ آتا ہے اور اسی کے ساتھ at آتا ہے کیونکہ دروازے کے اوپر کاغر سنس ہوگا تو وہاں ہم on کا use کرتے ہیں اور at انگلیش پری پوزیشن میں سے ہے اس کی خاصیت ہے کہ at nearby کا سنس دیتا ہے یعنی neighborhood کا بابی یعنی باب کے آس پاس ہے نہ کی باب پہ ہے تو یہ common sense کی بات ہے کہ ہم اس کو common sense سے یہ چیز پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں on آئے گا اور کہاں آپ کا آئیٹ آئے گا جہاں neighborhood کا sense ہو عموماً دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ alal بابی یعنی باب کے پاس ہے نہ کی باب پر ہے تو اس کے لیے انگلیش میں ہم at use کرتے ہیں there is a guard at the door یہ آپ کا بہترین translation ہوگا اسی کے ساتھ دوسری مثال آپ دیکھیں گے فی وست المدینہ فی حرف جار ہے وست آپ کا مضاف ہے اس کے بعد المدینہ آپ کا مضاف 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 سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر آپ کے خبر مقدم یعنی آپ کا جو پریڈی کیٹ ہے یعنی ایڈوانسٹ پریڈی کیٹ اور نہرون کیونکہ نکیرہ ہے یہ آپ کا مقتدائے مؤخر ہے یعنی ڈیلیڈ سبجیکٹ اب آپ دیکھئے نہر نہرون یہ آپ کا مقتدائے نکیرہ ہے اس لئے ہم اس کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں اس کے لئے انگلیس میں آتا ہے کینل آپ دیکھیں گاؤں میں یا بڑے بڑے شہروں میں بیچ میں نہر نکالی جاتی ہے نہر کی خدائی ہوتی ہے تا کی سچائی کے لئے لوگوں کو پینے کے لئے اس سے پانی مل سکے تو اسی کا ٹرانسلیشن ہے فی وسط المدینہ نہرون تو اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا ایک نکال ایز یعنی ایک نہر ہائی کہاں ہے ان دا میڈل آف دا سیٹی یہ تو آپ کا لٹرل ہوا لیکن اگر فارمل ٹرانسلیشن کریں گے تو وہی جو پہلے بتایا ہیں کہ مقتداء اگر نکرہ کے صورت میں آئے اس کا ٹرانسلیشن جب آپ انگلیش میں کریں گے تو دیر اس کا یوز کرتے ہیں دیر اس ایک کائنل حالانکہ دیر کے مقابل میں اربیق میں کوئی لفظ نہیں آتا لیکن اسی طرح کا فارمل ٹرانسلیشن کیا ہی جاتا ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا دیر ایز ایک 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 آپ کا ہو گیا مقتداء فی وست مدیلہ فی وست مدینہ ان امیڈیل آف دا سیٹی امید ہے کہ دونوں مثال آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم تیسرے مثال پہ چلتے ہیں رسیف مانے ہوتا ہے پلیٹ فارم تیتار این مقتداء ہے اس کا پہلا ٹرانسلیشن لیٹرل اٹرین ایڈ ڈیئیٹ پلیٹ فارم لیکن فارمل جب ہم کریں گے ڈیر ای ٹرین یعنی ایک ٹرین ہے کہ پہ ایڈ ڈیئیٹ پلیٹ فارم یہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کا لفظ ہے اللہ کے لئے ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو انگلیش میں آپ کو آن بھی دیکھے گا آئیٹ بھی دیکھے گا لیکن جہاں نیربائی کا سنس ہو جہاں نیبر وڈ یعنی آس پاس پڑوس کا سنس ہو وہاں ہم انگلیش میں آئیٹ ہی کا یوز کرتے ہیں اگر آن یوز کریں گے تو یہ رانگ ہو جائے گا آگے دوسری مثال ہم لیتے ہیں فی جائی فی کیا آپ کا ہے حرف جار یعنی پری پوزیشن ہے اور جائی جائی آپ کا مضاف ہے یا مضاف 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 سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر خبر مقدم اس کے بعد روبی یتن یہ آپ کا مبتدائے مؤخر ہے اس کا لیٹرل ٹرانسلیشن ہوگا روپی is in my pocket لیکن اگر فارمل کریں گے there is a روپی یعنی ایک روپیہ ہے کہاں in my pocket یعنی میرے جیب میں تو اس مثال کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہمارا مبتدہ اگر ہمارا مبتدہ نکیرہ ہے تو پہلے ذکر کرتے ہیں اور ہماری خبر جار مجرور پہ منحصر ہوتی ہے جار کے بار مجرور جو ہے سنگل ایک اسم یعنی ناؤن یعنی سنگیا بھی ہو سکتا ہے جیسے علال بابی اسی طرح کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ کی مثال جیسے وست مضاف اور مدینہ مضاف یعنی مضاف مضاف بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ذالک رسیفی ذالک آپ کو معلوم ہے اس میں اشارہ ہے اور رسیفی مشارون نیلے تو اس میں اشارہ مشارون نیلے بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ چودھی مثال ہے جی بھی یعنی مضاف مضاف بھی ہو سکتا ہے اب ہم نے چار مثال یں چاروں مثال کو ہم نے باریکی سے سمجھنے کی اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کی اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہی چیز جو میں نے بتائی ہے اس کو آپ پی پی ٹی میں ریویزن کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا نکیرہ ہوتی ہے مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے اس کو پہلی یونٹ میں یعنی پہلی کلاسوں میں ہم نے پڑھ رکھا ہے آج کی کلاس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مبتدہ ہمارا نکیرہ واقع ہو اور خبر جو پری پوزیشنل فریز ہو یعنی پہلے حرف جا رہو اس کے بعد مجرور ہو اس میں اشارہ مشارن علیہ موصوب صفت اور اسی طرح آپ کا مضاب مضاف علیہ اور اس میں جو بھی ترکیب ہے موصوب صفت میں چار چیزوں میں مطابقت مطابقت کا ہم لحاظ رکھیں گے اسی طرح موصوب صفت میں اسی طرح مضاب مضاف کی کلاسیں گزر چکی ہیں جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اس کی مطابقت کو نہیں دیکھا وہاں دیکھ کر کے اپنے کنسیپٹ کو کیلئر کر سکتے ہیں اب یہی کہا جا رہا ہے پہلی مثال میں مبتداء یعنی حارس انڈیفنیٹ ہے اس کے بعد خبر کیا آپ کا ہے پری پوزیشنل علالبابی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس وجہ سے اگر ہم آرڈر میں دیکھیں گے علالبابی حارس یہ آپ کا صحیح ہوگا اگر ہم اس کو الڈ دیں حارس علالبابی یہ آپ کا رونگ ہو جائے گا کیونکہ مبتداء ناکیرہ ہے اگر ناکیرہ ہوتا ہے تو اس کو خبر خبر کے بعد لاتے ہیں اس طرح کہا جا رہا ہے کی مبتداء مبتداء کیا ہوگا آپ کا ناکیرہ ہوگا اور اسی کے ساتھ خبر کیا ہے حرف جار جار مجرور یہ کیا ہوگا کمپاؤنڈ ہوگا کمپاؤنڈ میں کیا ہوگا ایک مرقب اضافی یعنی مضاب مضاف لے اسی اسی کے ساتھ آپ کا موصوف صفت اور ناکیرہ کا ناکیرہ یوز کریں گے کس کے بعد آفٹر دا خبر یہی چیز کہی جا رہی اب ہم اس کو مزید انالائز کرتے ہیں تاکہ یہ مثالیں ہمارے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں جیسے دیکھئے ہم نے مثال میں پڑھا تھا علالبابی علا حرف جار بابی مجرور جار مجرور سے مل کر خبر مقدم حاری سن آپ کا ناکیرہ ہے اور انڈیفنیٹ ہے ناکیرہ ہے اس لئے بعد میں آیا لیکن یہ کیا ہے مقتدہ یعنی سبجیکٹ علا ذالک الرسیفی علا حرف جار ذالک الرسیفی اس میں اشارہ مشارون علے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر امید ہے کہ اس کی باری آپ کو پوری سمجھ میں آگئی ہوگی اب وہی چیز جو میں نے ٹرانشلیشن میں بتایا تھا کہ اس کا ٹرانشلیشن دو طرح سے کیا جائے گا کس طرح سے ایک تو میں بتایا تھا لیٹرل دوسرا بتایا تھا فارمل پہلا کیا لیٹرل ٹرانشلیشن جیسے آگارڈ ایس آئیٹ ڈیٹ ڈور آٹ ٹرین ایس آئیٹ ڈیٹ پلیٹ فارم یہ تو آپ کا لیٹرل ہوا لیکن جب اس کا ہم فارمل ٹرانشلیشن کریں گے تو میں بتایا تھا دیئر کا یوز کرتے ہیں کیا دیئر is a train آن ڈیٹ پلیٹ فارم آن ڈیٹ پلیٹ فارم اب یہاں آن ہے آن رام ہو جائے گا آئیٹ ہی یوز کریں گے کیونکہ نیبر خود کا سنس دی رہا بٹ ریمیمبر لیکن چیز کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کی دیئر دیئر is no substitute آف دیئر یعنی جو ہم شروع میں دیئر کا یوز انگلیز میں کرتے ہیں اس کا کوئی بدل ارابک میں اگر آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا جہاں بھی آپ کا خبر مقتدہ نہ کرا ہے اور آرہ رہی ہے جب اس کا ٹرانسلیشن ہم انگلیز میں کریں گے تو دیئر اس سے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہی آپ کا ٹرانسلیشن ہوگا وہی چیز اس میں بتائی جا رہی اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں پہلی مثال ہم نے لی جار مجرور کی دوسرا ایک اگر دوسری صورت ہے کی اگر شروع میں عدات استفہام یعنی سوالیہ جملہ ہے یعنی سوالیہ الفاظ ہیں عربیق میں کچھ خاص ہیں اسی کے ساتھ انگلیز میں اگر وہ پہلے آتے ہیں عربیق میں تو اس کو ہم خبر مقدم بناتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ہم مقتدائے مؤخر یعنی ہمارا سبجیکٹ بعد میں آئے گا پہلے جو ہمارا آئے گا عدات استفہام کے ساتھ وہ ہمارا خبر مقدم یعنی ہمارا ایڈوانس پریڈی کیٹ اور آخر میں آپ کا مقتدائے مؤخر یعنی ڈیلیڈ سبجیکٹ اس کی مثال لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے من من کے مقابل میں انگلیش میں ہو آتا ہے یعنی کوئی اگر پرسن ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئیشن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں ہو اور اسی کے ساتھ ایک باری کی آپ سمجھ لیجے گا اگر وہ چیز انسان نہیں ہے تو اس کے لیے ہم which کا استعمال انگلیش میں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں انگلیش کو سامنے رکھ کر کے تو عربی کے ساتھ آپ انگلیش گرامر بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ مورڈن عربی سیکھ کر ہم translation بھی سیکھ سکیں تو اس بار کی کو سمجھ من جہاں آئے گا من کے لیے ہو آتا ہے لیکن ما کس کے لیے آتا ہے جو نان ہیومن بین کی لیے من انتا ہو آر یو تو من آپ کا کیا ہے من اے سیکھ 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 اس کے مقابل میں انگلیس میں تلاش کریں گے تو وین یعنی سمجھ یعنی ٹائم کے لیے وقت کی جانکاری جب ہم لیتے ہیں تو اس کے لیے جب ہم سوال پوچھ نا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم میں معلوم ہے وین آتا ہے وین یعنی اگر ہم ٹائم کے بارے میں کوئیسٹن کریں گے ٹائم کے بارے میں سوال کریں گے اس کے لیے ہمارا انگلیس میں وین آتا ہے وین اس دا اگزام آگے کیا ہے ما آپ کو معلوم ہے ما کے مقابل میں ویچ بھی آتا ہے یعنی اے جانور کیا ہے یعنی اے کون سا جانور ہے وارٹ ایس دس اینیمل اے اینیمل کیا ہے تو ما کے لیے ہم وارٹ کا یوز کرتے ہیں انگلیس میں حاضر حیوان حاضر اس میں اشارہ حیوان مشارون علیہ اس میں اشارہ مشارون علیہ اسے مل کر کے آپ کا کیا بنے گا مبتدائ آپ کا مؤخر اور ما کیا ہوا آپ کا خبر مقدم ہم تیسری مثال لیتے ہیں اینہ جب ہم کسی پلیس کے بارے میں یعنی کسی اسٹھان کے بارے میں کسی جگہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کے لیے عرب میں اینہ کا لفظ آتا ہے لیکن انگلیس اب یہ تھوڑا سا غلطی ہم use کریں گے where is your book اینہ کتاب کا یعنی آپ کی کتاب کہاں ہے یعنی آپ کی کتاب کس جگہ پر رکھی ہوئی ہے اس کے سوال کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں اینہ جب ہم کسی جگہ کا سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے یعنی اینہ کتاب کا اینہ آپ کا کیا ہوا خبر مقدم کتاب کا مضا مضا پھلے سے مل کر مقتدائ مؤخر دوسری مثال لیتے ہیں کی فا جب کسی کی ہم situation کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی کی condition یعنی اس کی condition کیا ہے اس کی استثی کیا ہے اس کی situation کیا ہے اس کے لیے اس کی position کیا ہے اس کے لیے ہم کیفہ کا لفظ کرتے ہیں arabic میں اور جب انگلیس میں جائیں گے تو how یعنی how is ڈائیٹ نیو لیسن یعنی نیا سبق کیسا ہے یعنی وہ easy ہے یعنی difficult ہے مشکل ہے یعنی کسی کی situation کے بارے میں جب ہم سوال کرنا چاہیں گے اس کے لیے ہم کیفہ کلب یوز کرتے ہیں کیفہ ادرس جدید اس کی مشکر کرنے کے لیے ایسے ہم نئے جملے بنائے تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا آسان ہو جائے گا اور ہم اپنی عربی کو امپروب کر سکتے ہیں بہتری سکتے ہیں زیادہ سیکھ سکتے ہیں تو کیفہ یعنی کیفہ ادرس جدید ہاو اس دا نیو لیشن یعنی نیا لیشن کیسا آسان ہے یا مشکل ہے تو سیچویشن کسی کی کنڈیشن کے بارے میں پتا کرنے کے لیے عربی میں کیا یوز کریں ہم کیفہ اور لیے انگلیش میں ہاو ہاو is ڈائیٹ نیو لیشن اب کم ایک لفظ آتا ہے عربی میں کم کم عمر بینتی یعنی جو لڑکی ہے اس کی عمر کتنی ہے تو جیسے کسی چیز کے بارے میں مرددار کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں تو ہاو مچ یعنی ہاو اس کی عمر ہوئی ہے تو ہاو مچ اس دا ایج آپ دا گرل یعنی اس لڑکی کی کتنی عمر ہے یعنی کتنی عمر ہوئی ہے کم کم کے لیے ہاو مچ ایک چیز آپ رکھ گا اگر کہیں کونٹیٹی یعنی کوئی ایسی مددار ہے جس کو آپ شمار کر سکیں جس کو آپ گین سکیں اس کے لیے ہاو مینی کا یوز کر تے ہاو مینی لیکن اگر کوئی مقدار ہمیں پتا کرنی ہے اور کوئی ایسی مقدار ہے جیسے کہتے ہیں ہاو مچ روپیز یعنی ہمیں وہ مقدار کو اٹھانا ہے کتنا ہمیں دینا ہے کسی کے ساتھ اس میں یعنی شمار کرنے چیز ہوتی ہے وہ ہم مینی کا یوز کرتے ہیں مچ یعنی جہاں ماترہ یعنی اس کے مقدار کی بات آتے ہے وہ ہم مچ کا یوز کرتے ہیں کم عمر البینتی یعنی how much is the age of dead girl یعنی اس لڑکی کے عمر کتنی ہے تو اس مثال کو اس ٹیبل میں جو مثال چھ دی ہوئی ہیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو کچھ چیزیں کو سیکھیں گے کہ اگر کہیں سوالی جملہ آئے پہلے کوئی بھی سوالی ہو من ہو مطا ہو ما ہو اینہ ہو کم ہو اسی طرح اور سارے آتے ہیں تو کیا آپ کے بنیں خبر مقدم اس کے بعد مبتدائے مؤخر اب جو مبتدائے مؤخر ہے یا سیمپل ایک ناؤن یعنی اسم ہو سکتا ہے یا وہ کمپاؤن بھی ہو سکتا ہے جیسے حاد الحیوان حاد کیا ہے اس میں اشارہ حیوان کیا ہے مصال نہیں لئے آگے ہے کتاب کا کتاب کا کیا ہے اسی کی طرح نمبر میں بھی ہے اسی کی طرح دیفنیٹ انڈیفنیٹ میں بھی ہے اسی طرح کیس میں بھی ہے یعنی جس حالت میں موصوب ہے اسی حالت میں صفت ہے اسی طرح کم عمر بنتی عمر کیا ہے مذاپ اور بنتی مذاپ لے یعنی پہلے خبر مقدم ہوگا خبر اب ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ نا ہے کہ اگر کہیں بھی سوال یا جملہ پہلے آیا خبر بنے گا اس کے بعد مبتدہ ہوگا مبتدہ چاہے ڈیفنیٹ ہو چاہے ان ڈیفنیٹ ہو لیکن اس کے بعد ہی ہم یعنی سوال یا جملہ کے بعد ہی جو بنتا ہے وہی ہمارا مبتدہ بنے گا اب ہم مزید اس میں اور کیا باریکیاں ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ٹرگیٹی آپ کو معلوم ہے ان ٹرگیٹی یعنی عدیت الاستفہام ہم نے پڑھا من مت کم آئینہ اور اسی کے ساتھ قیفہ وغیرہ وغیرہ تو ہم کیا کریں گے یہ کیا بنے گا ہمارا خبر nominal sentence nominal جملہ اسمی میں اس کو ہم پہلے لاتے ہیں اب ہم مبتدہ ہمارا چاہے معرفہ ہو مبتدہ چاہے definite noun ہو یا indefinite noun ہو اس کو ہمیں نہیں لینا دینا پہلے table جو ہم نے دیکھا تھا اس میں مبتدہ نقیرہ تھا تو اس لیے جار مجرور ہم پہلے لائے یعنی وہ خبر بنا اس کے بعد ہمارا مبتدہ آیا لیکن یہاں کیا ہے عدات استفہام یعنی سوالیہ جو الفاظ ہیں وہ پہلے آپ کے خبر مقدم بعد میں جو آئے گا اس مواب کا مبتدہ مؤخر بنے گا وہی چیز اس میں کہا جا رہا کہ ایک گروپ دو بی والے جتنی مثال چھے مثال ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں اب بعد میں جو اس میں آتا ہے چاہیں وہ definite ہو یا indefinite فریز ہو ہم پہلے جو سوال یہ جملہ آئے گا خبر ہوگا اور اس کے بعد جو بعد میں آئے گا اس کو ہم مقتدہ بنائیں گے اب اس کو مزید انیلائز کرتے ہیں دیکھئے مطا مطا آپ کا سوال یہ ہے یہ آپ کا عدات استفہام اور خبر مقدم ہے اور انتحان مقتدہ مؤخر ہے قیفہ یہ آپ کا خبر مقدم ہے محصوب صفت سے مل کر مقتدہ مؤخر ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے امید ہے کہ آج ہم نے دونوں ٹیبل دیکھا پہلے میں جار مجرور سے مل کر خبر مقدم اس کے بعد نکیرہ آپ کی مقتدہ آ رہی تھی مقتدہ نکیرہ کی شکل میں ہے تو ہم جار مجرور کو پہلے لائیں گے دوسرا کیا ہے اگر سوال یا جملہ ہے وہ جملہ کیا ہوگا وہ پہلے آئے گا ہمارا خبر مقدم بنے گا اب ہم مزید ان کو ذہن میں بیٹھانے کے لئے کچھ ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو خود آپ کیجئے گا اور پھر جب میں اس کو حل کروں گا اس کی انشاٹ لے سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو خود کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو پھر نہ سمجھ میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں اب ہم ایکسرسائز پہ چلتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اگر جار مجرور پہلے ہے تو خبر مقدم اس کے بعد مقتدہ کی آپ کا بنے گا نا کی را ہشدن ہشدن مانے ہوتا ہے بھیڑ کے لئے یعنی کراؤٹ بتایا میں اس کا فارمن ٹرانشلیشن ہوتا ہے دیر سے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں دیر سے تو ہم کریں گے یہاں دیر is a ہشدن کے لئے کراؤٹ there is a کراؤٹ یہ آپ کا مقتدہ ہو گیا نہیں سبجیکٹ کہاں ہے سڑک پر آن دا سٹریٹ یہاں دیکھئے آیٹ کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ سڑک پہ اوپر ہی بھیڑ ہے ہم کومن سن سے پتا کریں کہاں ہم آن یوز کریں کہاں ہم آئٹ کا یوز کریں گے ما اون وان بیتی کا یعنی آپ کے گھر کا پتا کیا ہے ایڈریس کیا ہے یہ سوالی جمعلا ہے ما ما آپ کا کیا ہے یہ آپ کا سوالی ہے آپ کا خبر مقدم گنوان اوبیتی کا گنوان اوبیتی کا یہ آپ کا کیا ہے مبتدائ ہے مؤخر تو ہم پہلے سوال جمعلا ما کے لیے وات کا یوز کریں گے کیا یہ وات کا وات is گنوان اوبیتی کا وات is the address وات is the address of بیتی کا یور بیت کے لیے ہوم آگے ہے فیل قفصی جار مجرور خبر مقدم آساد مقتدائ مؤخر تو ہم دیر سے اس کا translation کریں گے آساد شیئر کے لیے تو ہم کہیں گے دیر is آ لائن یہ آپ کا سبجیکٹ بن گیا اس کے بعد ہم خبر لائیں گے فیل قفصی یعنی پیجڑے میں ہے اندہ کیج لی ابن و بینت میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہے دیکھیں لی کے لیے یعنی فور می یوز کریں گے اسی کے ساتھ اگر اندی کل آج آج تو اس کے لیے آئی ہائیب کھ بھی یوز کرتے ہیں یہ بھی آئی ہائیب یوز کر سکتے لیکن ہمیں دوسری چیز سیکھ نہیں ہے جس لیے جہاں کئی لی کے الانوہ اندی آتا ہے تو آئی ہائیب لیکن ہم ترجمہ کریں گے لی ابن ابن تو دیر سے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے لیے 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 لڈکا ایک لڈکی یہ کس کے فارمی یعنی میرے لی قیفہ اب یہاں ہم سوال یہ نشان بھی لگائیں گے کیونکہ سوال ہے قیفہ حاضی حلفہ کی ہے تو یعنی یہ فل کیسا ہے یعنی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو قیفہ کے لیے ہاؤ کا لفظی ایوز کرتے ہیں ہاؤ اس ایسے ہے ہاں دہی حرفہ کیا ہے اس فروٹ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم دوسری ایکسرسائز پہ چلتے ہیں اس میں کیا ہے انگلیز کے کچھ سنٹینس ہیں اسی پائٹن پہ خبر مقدم مبتدائی مؤخر پہ اس کو ہم عربیق میں ٹرانسلیٹ کریں گے تاکہ ہم پوری طرح اس قائدے کو سمجھ سکیں کیا ہے وین اس دا سمر وکیشن یعنی جو گرمی کی چھٹی ہے کب ہو رہی ہے سوال کیا جا رہا ہے وین اس دا سمر وکیشن وین کے لیے عربیق میں کیا یوز کرتے ہیں مطا کیا مطا کیا آپ کا خبر مقدم ہو گیا ہے سمر وکیشن سمر وکیشن اس کے لیے کہیں گے عطلہ الصیفیہ عطلہ الصیفیہ تیاب کا اطلاع صیفیہ محصوب صفت سے مل کر کے مبتدائی مؤخر there is a doll for her وہی ہے جار مجرور for her جیسے لی تھا یہاں ہو جگہ لہا there is a doll یعنی doll یعنی بڑیا دمیتن how much is her age how much کے لئے میں نے بتایا تھا کم کا لفظ کم تو سوال یہ جملے کو پہلے ہی لاتے ہیں کم her age یعنی لیڈیز کے لئے ہے تو عمر عمروحہ کم عمروحہ how much is her age there is a duck in the water تو پہلے جار مجرور کو لائیں گے خبر مقدم فیلمائی دک بططن there is a duck in the water فیلمائی بططن یعنی پانی میں کیا ہے بطخ ہے there is a letter in the letter box یہاں بھی پہلے جار مجرور پہلے لائیں گے فیلمائی بطخ ہے فیلمائی بطخ ہے لیٹر باکس سندوق البرید یعنی خط رکھنے والا جو باکس آپ دیکھیں گے پوشٹ آفیس کے باہر لگا رہتا ہے اسی کو سندوق البرید کہتے ہیں فیلمائی بطخ ہے there is a letter letter کے لئے ریسہ آلہ امید ہے کہ یہ سمجھ میں دونوں ایکسرسائز آپ کو آئی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں کلاس ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ جو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پیڈی اف یہاں سے آپ کو ملتی ہے سیشن کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو پیلیس لائک کریں تاکہ پڑھانے والا کا موٹیویشن لیبل بڑھے اسی کے ساتھ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی سجھاو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو شیئر بھی کریں سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو مل جائے گا اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو جب دبائیں گے تو سارا نوٹیفیکیشن جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا امید ہے کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بس آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی مع السلامہ الی اللقاء